اسلام علیکم آپ سب بہن بھائیوں کو بہت سارا سلام اور اللہ پاک آپ سب کو صحت تند رستی دے اور ہمیشہ خوش رہے اور یہ دیکھیں جی آج کی میری بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ آلو چکن کی ہی ریسپی ہے مگر اس سے پہلے اس کی جو میرے نشن ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ میرے پیاز ہیں موٹے موٹے میں نکاپلی ہیں ہری مرچے ہیں ادرک کا ٹکڑا ہے مطلب کافی سارے ہیں اور لہسن ہے بیش میں یہ دیکھیں ادرک اور بھی ہے لہسن بھی اور ہیں اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پھر جی جناب گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد یہ ہے آلو چکن کی ہی ریسپی مگر کچھ ڈیفرنٹ ہے آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گی ڈیفرنٹ کیا ہے ہم اس کو چولے پہ چڑھائیں گے جیسے کہ میں نے گھی بھی ڈال دیا ہے سب کچھ ڈال دیا ہے تو چولے پہ چڑھانے کے بعد ان کا کلر ہم نے کرنا ہے گولڈن براؤن تو چلے ہم دیکھتے ہیں جی اس کی اگلے پروسس کیا ہوگا آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ویلکم بیر جی یہ دیکھیں میرے جو پیاز ہیں وہ اس حق تک آ چکے ہیں اتنے سے ہی ہمیں گولڈن چاہیے یہ ہی کلر چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور اب ہم اس کے اندر میں نے جیسے کہا تھا تو یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے چکن نہیں ڈالیں گے اور یہ بھی بتا دوں ایک کلو چکن ہے اور یہ تین چمچے اور ملکے تھے اور یہ ہمارا جائے گا مسالہ تماتر ادھرک لرسن اور ہری ملچیں وغیرہ تو میں نے پہلے ہی ڈال دی تھی یہ تماتر ہے ہلوڑی ہے اور سارا جو ہے وہ غرم مسالہ تھا وہ بھی تھوڑی دیر پرائی ہو جائے اس میں اور ملچیں ہیں سکھا دنیا ہے سکھا دیں گے پھر ہم اس کو ڈال دیں گے مکسٹری میں اپنی گرینڈ کر لیں گے اس کو جی تو یہ دیکھیں سارا مسالہ میں نے بیس میں گرینڈر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے گرینڈ بسم اللہ جی تو یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمارے مسالے کا کلر کتنا اچھا ہے یہ ہم ڈال دیں گے بیچ میں مسالہ ببارہ سے اور اسی میں ہم ڈال دیں گے اپنی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چکن تو اب چکن ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک کہ اس کا اوئل اوپر نہ آ جائے اچھے سے ہم ابھی مکس کریں گے اور آنچ کو بہت ہی دیما رکھ لیں گے کیونکہ اس کا اوئل ابھی اوپر آنا ہے یہ گرینڈ ہوا ہے اسلام علیکم یہ دیکھیں جی ماشا اللہ چکن دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بیچ میں میں نے آلو بھی ڈال دیئے تھے کچھ دیر بات چکن کے پانچ منٹ دس منٹ بعد تو اب یہ اوئل بھی اوپر آنے والا ہے پانی جو تھاڑا تھوڑا بات وہ خوش کھوڑ چکا ہے اب ہم اس میں اپنی مرضی کے مطابق پانی لگا دیں گے جتنی ہمارا مطلب ہمیں رکھنا ہے شوربہ یا نہیں بھی رکھنا تو بھی آپ کی مرضی ہے تو یہ بنائی پہ آیا ہوگا ہے آواز ماشا اللہ دیکھیں بنائی پہ آ چکا ہے یہ تو جی ماشا اللہ اوئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا پانی اور یہ تقریباً میں میں آدھا کلو کے قریب اس میں پانی ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈال چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈم پہ رکھ دیں گے پکنے کے لئے شوربے کو ہم رکھ دیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشا اللہ سے میں نے شوربہ بہت ہی ہلکا سا گریبی نیچے رکھا ہے اور ماشا اللہ سالن پک کے بلکل تیار ہے کلر دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا خوبصورت آیا ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آری نہ پیاز نہ ٹرماتر اور اس کا آپ ذائقہ چیک کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گرہ مسالہ میں نے جب فرائی کر رہی تھی پیاز اور ٹرماتر وغیرہ ڈالے تھے تب ہی ڈال دیا تھا تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا اس کا آپ لوگ پلیز ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی بہن کو اور پلیز آپ سب سے سب یہی گزارش کروں گی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ سب بہن بہیوں کو بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ